حضور پیری طریقہ رہبر شریعت مرزل روحانیت حضور سیدی سرکار سید محمد اسماعیل میعوابو بخاری دامت برکات ملکت سیہ اردل ازیز اندر دے قوموں میں لگ بھوکار اہل سنت حضور پیری طریقہ رہبر شریعت مرزل روحانیت حضرت اللہ حضرت اللہ مولانا سید محمد یونس مبابو بخاری سر پرست عالی دالو منوار مدینہ اردل ازیز مدہ رسول ملکل باغی رسالت قاری خوش الحان قدر السید حسن علی باپو شیرازی دامت برکات ملالیہ دیگر معزز باوکار سادات کرام قلمز بالاحترام قرام قدر برادران اسلام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی وذریاتہی وہل بیتہی وابنه الغوط الاعظم الجیلال ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلالحضرت الامام محمد رضا وعلا عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء يومئذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ایسو سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعات یعنی کہ مسلک علی حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سرپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پر اشکر لیں اللہم صلی اللہ نبی اور آل نبی پر ایک دار اور محبت سے جلگا کر درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیٰ علیہ وآلہ 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 حصول برکت اور حصول نزات کے لیے ایک بار اور محبت سے جلگا کر درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیٰ علیہ وآلہ 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 اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و تفیل بالخصوص پیرے پیران میرے میران الشاہ سیدنا عبدالقادر زیلانی المعروف بھی ذرغہ صلی اللہ علیہ وسلم ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہِ عنایت سے ماہِ ربی الاخر کی آٹھمی شب میں اس وقت ہم اور آپ جشنِ غوصل وراء ربی اللہ تعالیٰ عنہ میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہماری آپ کی صدقی حاضری قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لئے نجات کا ذریعہ بنائیں میں اپنے گفتگو کا آغاز ہمارے حرام متحرہ کے اس عظیم الشان خانوادے کے شہزادے حضور سیدنا نظمِ میاں سرکار رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو انہوں نے بارگاہ غوفیت ماب ربی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج پیش کرتے ہوئے عرض کیا تھا اور وہ عرض گزار ہیں کہ غوفِ عظم کی جس پر نظر پڑ گئی غوفِ عظم کی جس پر نظر پڑ گئی چور کل تک جو تھا وہ ولی ہو گیا چور کل تک جو تھا وہ ولی ہو گیا اور شاہِ جیلان کے در کا کرم دیکھئے شاہِ جیلان کے در کا کرم دیکھئے جو نکمہ تھا شیرِ جری ہو گیا جو نکمہ تھا شیرِ جری ہو گیا اور کہتے ہیں کہ شاہ بغداد نے جب یہ فرما دیا شاہ بغداد نے جب یہ فرما دیا سارے ولیوں کی گردن پہ میرا قدم اولیاء نے کیا سر تسلیم خم ہر طرف شہرہ بندگی ہو گیا ہر طرف شہرہ بندگی ہو گیا اور حضور مجدد اعظم ہن علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہر اور دونوں مصروں کے کچھ حصوں کو لے کر وارض گزار ہیں کہ غوثِ عظم امام التقا والنقا غوثِ عظم امام التقا والنقا جلوہِ شانِ قدرت کا وہ آئینہ جلوہِ شانِ قدرت کا وہ آئینہ اور جس پہ بھی عقص اس آئینے کا پڑا روشنی 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 ہو گیا روشنی 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 ہو گیا اور کہتے ہیں کہ سال ہا سال کی دوبی بارات کو سال ہا سال کی دوبی بارات کو ایک لمحے میں ساحل عطا کر دیا ایک لمحے میں ساحل عطا کر دیا اور کشتی نوح تیرائی تھی نانا نکل نا خدا آج سبتِ نبی ہو گیا نا خدا آج سبتِ نبی ہو گیا اور کہتے ہیں گلشنِ فاطمہ کا وہ شادہ بے گل گلشنِ فاطمہ کا وہ شادہ بے گل وہ مسیحہ نفس شاہ آلی نصب کھیل ہی کھیل میں مرد زندہ کیے کم بے ادنی جو حکمِ کبھی ہو گیا کم بے ادنی جو حکمِ کبھی ہو گیا اور کہتے ہیں کہ سایہِ مصطفیٰ شاہ غسل ورا سایہِ مصطفیٰ شاہ غسل ورا لاکھوں مردہ دلوں کو عطا کی جلا اور عبدِ قادر کی قدرت کا اعجاز ہے جو بھی ان کا ہوا جنتی ہو گیا جو بھی ان کا ہوا جنتی ہو گیا اور کہتے ہیں قادریت پہ نظمی تجھے ناز ہے قادریت پہ نظمی تجھے ناز ہے تیری برکاتیت کا یہ انداز ہے نہ تو منقبت کا یہ اعجاز ہے کہ تُو سراسر قلم کا دھنی ہو گیا کہ تُو سراسر قلم کا دھنی ہو گیا ایک بار اور محبت سے جلگا کر دل شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیٰ علیہ وصحابہ و بارک و سلم صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم اور آپ جس پرفی تندور سے گزر رہے ہیں پوری دنیا اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ یہ دور اس موڑ کی طرف جا رہا ہے کہ جہاں ہر کس و ناکس ایک دوسرے کا دوست بن کر ایک دوسرے کے ساتھ رابطے قائم کرنے پر ہیں اور یہ دور جو جدید دور جس کو کہا گیا یہ فرینشپ کا دور ہے یعنی ایک دوسروں کے ساتھ تعلق جوڑنے والا دور بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت جو وجود میں آیا کائنات میں اس سے پہلے ایسا دور کسی نہ نہ دیکھاؤ کیونکہ سیچویشن یہ ہے کہ پہلے کے دور میں ایک دوسروں کے ساتھ دوستی جوڑنا یہ بڑا مشکل سے ہوتا تھا کیونکہ سینکڑوں طویل مدتوں کے بعد کسی سے ملاقات ہو پاتی تھی اور لوگ ایک دوسرے کا تعرف کر کے ایک دوسروں کے ساتھ ایک اچھا تعلق جوڑتے تھے لیکن یہ شوشل میڈیا کے دور نے لوگوں کو اتنا قریب کیا اتنا قریب کیا اتنا قریب کیا کہ آج اگر میں اپنی چھوٹی سی معلومات کے مطابق اگر یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ دنیا کا شاید کوئی فرد ایسا ہوگا جو کیوٹر فیس بوک انشٹاگرام اور وارچھوپ کے ذریعے ایک دوسرے کا تعرف حاصل نہ کرتا ہو یعنی یہ دنیا ایک دوسروں سے آشنا ہونے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے کا دوست بننے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ مطلب شوکنگ نظر آ رہا ہے لیکن آئیے ان دوستوں کے حالات کیا ہیں اور اصل دوستی کس کو کہتے ہیں اس حوالے سے قرآن اور احادیث اور ہمارے بزرگوں کے اقوال کے ذریعے سے معلوم کریں کہ آخری یہ دوستیاں جو ہیں وہ کہاں تک کام دے گی اور کہاں یہ دم توڑ دے گی آخری یہ تعلقات آخری یہ رابطے آخری یہ ایک دوسروں کے ساتھ جو ہے متعلق ہو کر لوگوں کے ساتھ زندگیاں گزارنا یہ کہاں تک کام دے گا تو قرآن عظیم کا ایک مقدس فیصلہ ہے جس میں اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یعنی ہر کوئی گہرا دوست جو ہے وہ قیامت کے دین ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پہیزگار لوگ قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے اگر ہم تھوڑا سا گور کریں تو یہ دوستیاں صرف یہاں چند روز کے لیے ہیں یہ دوستیاں صرف اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ بندہ ایک دوسرے کی بات ماننے لگے ایک دوسرے کا مان رکھنے لگے ایک دوسرے کی بات میں جی حضوری کرنے لگے اور جیسے ہی ایک بندہ ایک دوسرے کے مخالفت میں اگر کوئی ایک جملہ کہتے ہیں تو دوست اسی وقت جو ہے وہ جدائی اختیار کر لیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کر بیٹھتا ہے اور یہی وہ دوستیاں ہیں جس کے تعلق سے قرآن نے ہمیں یہ کہا کہ یہ سارے دوست جو ہیں وہ قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے اگر وہاں کسی کی دوستی کام آئے گی تو یہ فیس بک جیوٹر اور وارٹ شاپ والے نہیں بلکہ اللہ کے مقدس وہ بندے ہوں گے جن کو اللہ نے تقوی سہارت اخلاص اور پرہزاری سے نوازہ ہوگا ان کی دوستیاں قیامت کے دن کام آئے ورنہ یہ دوستیاں دھوکہ آئے اس کے سوا کچھ نہیں ہیں آج اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ وارٹ شاپ کے گروپ نے وارٹ شاپ والوں کو آجیز کر دیا ہے یعنی اتنی بڑی تیزی کے ساتھ وارٹ شاپ گروپ بنے ہوئے ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس وارٹ شاپ گروپ میں کیا کیا ہوتا ہے لیکن ایک بات صرف سمجھانے کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ دنیا میں لاکھوں ہزاروں تعداد میں وارٹ شاپ میں گروپ چل رہے ہیں جس میں اچھے بھی کام ہو رہے ہیں بورے بھی ہو رہے ہیں فیس بک میں آپ سوشل میڈیا پر پیج پر جائیے آپ کو سینکڑوں ان کے فالوارس مل جائیں گے کیوٹر پہ جائیے انشٹاگرام پہ مل جائیے آپ کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک دوسرے سے جھڑے ہوئے ملیں گے ایک بات بندہ کہتا ہے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کو ایکسیپٹ پر رہے ہیں لیکن میں جن بندوں کی بات کر رہا ہوں انہوں نے وہ شوشل میڈیا کا دور نہیں دیکھا تھا انہوں نے وہ شوشل میڈیا کا جو دور ابھی کا ہے وہ دیکھا نہیں تھا لیکن صدیہ ہو گئی یعنی ساڑی نو سو سال بھی د گئے لیکن اس کے باوجود بھی جام کھنبالیا والے جشن غسل ورا کیوں منا رہے ہیں آخر یہ وجہ کیا ہے کہ سالوں پہلے یہاں سے بغداد جانا بڑا مشکل ہوتا تھا بغداد سے یہاں آنا بڑا مشکل ہوتا تھا ہم نے حضور غسل پاک کا بظاہر دیدار کیا نہیں ہے ہم نے ان کا زمانہ بظاہر دیکھا نہیں ہے لیکن صدیہ بھی تنے کے باوجود بھی اس دور میں جشن غسل ورا منا کر یہ جام کھنبالیا نہیں پوری دنیا کے سننی بتا رہے ہیں کہ اگر کہ وہ شوشل میڈیا کے دور میں موجود نہ تھے لیکن ان کی محبتیں صرف شوشل میڈیا کی محبتوں تب صرف یہاں تک نہ تھی بلکہ وہ اللہ کے بغبول بن کرائے تھے کہ اللہ نے خود ہی ان کی محبتیں سینہ تر سینہ سینہ تر سینہ مزقل کر رکھی تھی یہ بس آگو سو ملتور ہوتا لیکن پھر بھی وہ ہوتے عظم عاشق اور محبوب نہ تراتا یعنی اللہ خود ان کے دلوں میں یہ محبت پیدا کر دیتا ہے اور جن کے دلوں میں اللہ پھر محبت پیدا کرتے ہیں تو یہ ہمارے اور آپ کے ورکین کی طرح نہیں ہے بلکہ حضرت سیدنا عبدالرزان اور حضرت سیدنا عبدالوحاب یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک شیخ تشریف لائے اور انہوں نے حضور غصہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہا گزشتہ رات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس میں انور سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ اس جس میں انور کے نور کی اس آب و تاب میں ہم لوگوں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا کہ آسمان کا ہر فرشتہ غصہ آزم سے مصافحہ کرنے کے لیے زمین پر اتر آیا یعنی کائنات میں یہ زمین والے فرشتے نہیں آسمان کے فرشتے زمین پر اتر آئے اور وہ حضور غصہ پاک سے مصافحہ کر رہے ہیں اور مصافحہ کرتے کرتے آپ کو شاہید اور مشہود کے القابات سے یاد کر رہے ہیں اب جن کا رتبہ یہ ہو کہ آسمان کے فرشتے بھی جن کی ملاقات کے لیے ترستے ہوں آج ہم نے اور آپ نے خود اپنا آپ کا احتساب کرنا ہے کہ ہم نے حضور غصہ پاک سے کیسی دوستی کی ہے اگر ہم اور آپ صرف مجالی اور نیاز اور شرنی تک محدود ہیں تو حضور غصہ پاک کے لشت میں ہمارا اور آپ کا نام بڑی مشکل سے آسکتا ہے میں نا امید کرنے نہیں آیا لیکن ایک بات پتے کی بتا رہا ہوں حضور غصہ پاک سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ کے مریدین اور معتقدین کتنے ہیں کہا لاکھوں کی تعداد میں یعنی اس کی کوئی گھنٹی نہیں ہے لاکھوں کی تعداد میں لیکن آپ نے فرمایا سنو سنو وہ ظاہری زمانے کی بات رہی ہے اور وہی ارشاد فرما کہا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لیکن ظاہری زندگی میں سچے مرید صرف پانسو ملے یہ غصہ پاک کا ارشاد ہے اج ہم اور آپ جو ہیں نا جس سیچویشن سے گزر رہے ہیں دنیا بھر کے لوگوں سے ہماری دوستی ہیں اگر دوستی نہیں ہے نا تو صرف اللہ والوں سے ملے وجہ کیا ہے کیونکہ وہ دین پر لگا دیں گے ان سے محبت کا دعویٰ کریں گے تو پانچ وقت کی پڑھنی پڑے گی رمضان شریف کے روزے رکھنے پڑیں گے مالی کے نساب ہے تو زکاة دینی پڑے گی آپ نے صرف کرامات سنی ان کی سیچویشن نہیں سنی جو انہوں نے دین کا جو نساب پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے وقت کے مشاہیخین کے بارے میں وہ سے پاک نے جو لسٹ تیار کی ہے کم از کم ایک صاحب سجادہ کے لیے آپ نے ایسی بارہ شرطیں سخت لکھی ہے کہ میرے خیال سے اگر وہ بارہ شرطوں کے ساتھ اس دور میں کسی کو نہ پا جائے نہ تو کوئی پورا نہیں اتر پائے گا یعنی صاحب سجادہ لوگوں کے لیے اتنے سرائط ہیں کہ ایک مرید کے لیے کیسا بس ہوگا آپ کا اس لیے ہمیں ان کی دوستی کے اسباب تیار کرنے چاہیے اور باقاعدہ ان سے دوستانہ تعلق جوڑنے چاہیے ورنہ اللہ کی طرف سے ان کی جو محبت ہے نا وہ لوگوں کے دلوں پر انڈیل دی جاتی ہے اس میں کسی کے پرچار کی ضرورت نہیں حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر دوں جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نبی چاہے نہ پھر بھی ازراح مجبورن ہی صحیح اس سے غوث پاک کو ضرور یاد کرنا ہی پڑے گا یہ بات دشمنوں نے بھی مطلب تاہید کیے اب غریب نواز کو دیکھ لیں بس ظاہر دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے یعنی خاص کر کہ ہندوستان کا ایک دورہ آپ کر لیں تو آپ کو ایسا اندازہ لگ رہا ہے کہ دنیا دشمن ہے لیکن جب وہ اجمیر شریف جاتی ہے نا تو اجمیر شریف وہ جانے والی دنیا سر ٹیپ کراتی ہے میں نے کہا آپ تو مسلمانوں کے خلاف آگ برس برسا رہے تھے اور یہاں پر ٹیپ کیوں لگا لیا آپ نے یہاں سر جھکا کیوں لیا تو کہا ہند میں جو رہتے ہیں نا سکن کی سانس سے تو یہ بھی غریب نواز کے صدقے میں جیتے ہیں تو یہ ہندوستان کا ہر فرد غریب نواز کے احسان تلے دبا ہوا ہے ورنہ ہندوستان میں ایسے حالات بن چکے ہیں اور اتنے جرائم قائم ہو چکے ہیں کہ ہندوستان سنا ہو جانا چاہیے لیکن یہ زمین جو قائم ہے نا یہ میرے خاجانے جو بائیس ہزار یا بائیس خاجہ جو بنائے نا یہ ان خاجگانے چشت کی برکت ہیں جس کی وجہ سے آج ہندوستان سکن کی سانس لے رہا ہے اور ابھی قریب ہی میں یہ ڈیڑھ سال میں لوگوں نے دیکھا بھی یہ اور بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں ہے جیسے یہ وبا نکلی نا تو سائنس دانوں نے یہ بات ظاہر کی تھی کہا ہاتھ پر دھویا کرو چہرہ دھویا کرو یعنی یہ غراریں کیا کرو آخر یہ ان لوگوں نے ثابت کیا کیا ہمارے مفکرین نے اس پر تفسیرے کیے کہا یہ سائنس آج کہہ رہی ہے کہ کورونا بھگانے کے لیے ہاتھ دھوتے رہو اور یہ پلیاں کرتے رہو ساری چودہ سو سال پہلے فاطمہ کے بابا نے یہ ساری جزیں فری میں عطا فرمائیے یعنی وضو کے تعلق سے یہ کہا پھر آخر میں ان لوگوں نے جب مسجدیں بند کروا دی اور حالات بگڑے تو باقاعدہ بڑے بڑے ممالک میں وہاں کے صدر روڑ پر آئے اور مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے یہ وبا آپ جا سکتی ہے نہ تو تمہاری ازانوں سے جا سکتی ہے یعنی تمہاری نمازوں سے جا سکتی ہے یا دنیا نے بابر کیا اور مانا لیکن مسلمان بچھارا اب تک سمجھ نہیں سکتا کہ وضو کیا ہے اور نماز کیا ہے اور ازان کیا ہے لیکن سنو ہم غوث پاک کے جشنوں میں بیٹھیں نہ میرے غوث پاک نے اپنا دامن اتنا وسیع کر رکھا ہے کہ وہ چوروں کو بھی ولاہت باٹھتے ہیں اب ظاہر تھی بات ہے کہ میں آپ سے سوال نہیں کرتا لیکن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اپنے بارے میں یہ کہوں نہ اور میں ظاہر تھی بات ہے دوڑی دیر کے لیے ایک کہوں گا کہ بھائی برکاتی چور نہیں ہے سندی ہے لیکن چور نہیں ہے یعنی یہی جواب ہوگا نا میرا اور اگر یہی پلٹ کر سوال میں آپ کو کرلوں تو آپ بھی کہیں گے برکاتی صاحب کام نے تمہاری چوری کی تو آپ کو میں چور گردان تھے میں چور کہتا نہیں لیکن غوث پاک کی چادر جو قادریت کی ہے نا وہ اتنی وسیع ہے کہ اگر دامن میں چور بھی آتا ہے نا تو توفے میں ولایت عطا فرماتے ہیں اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دامن کی طرف ہمیں کتنی قصرت سے بڑھنا چاہیے بڑے بڑے رہزان بڑے بڑے داکو یہود و نسارہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ کر غوث پاک کی بارگاہ میں تائب ہوئے لیکن غوث پاک نے ہمیں محروم نہیں کیا غوث پاک کی چادر کل بھی وسیع تھی آج بھی وسیع ہے لیکن کوئی دامن قادریت کی طرف رجحان تو کریں غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہا حضور اگر کسی نے آپ کو دیکھا نہیں بعد میں آنے والوں میں یا کوئی دور دراز مقامات پر رہتا ہو اور کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ صرف آپ کا موثقید ہے یعنی صرف آپ کی محبت میں وہ تڑپتا رہتا ہے باتیں کرتا ہے کہ میں غوث پاک کا موثقید ہوں تو آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ارشاد فرمایا کائنات میں صبح قیامت تک جو بھی مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دین میرے رجشتر میں اس کا نام میرے موریدوں میں شامل فرما دے گا یعنی یہ وصحہ قادریت میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے یعنی اتنا وسیح آپ نے دامن رکھا ہے کہ جو بھی آیا نا ان کو پناہ دیتے ہیں دامن محبوبیت اتنا وسیح ہے آپ کا ایک جگہ پر کسی نے پوچھا حضور آپ کے مورید دین میں تو اچھے بھی لوگ ہوتے گنے گار بھی ہیں دامن محبوبیت کا ہے اور قادریت کا ہے لیکن غیرت قادریت کچھ اور ہے لیکن دامن محبوبیت یہ ہے دامن قادریت یہ ہے جب کہانا کہ نیک و کار بھی ہیں برے بھی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نیک و کار کے لئے ہوں یعنی نیک و کار میرے لئے ہیں اور فرمایا میں گنہگار اور بروں کے لئے ہوں یعنی اپنی جانب نسبت کر کے اس بات کی نشاندہ ہی کر لی یہ نیک و کار جو ہیں وہ میرے سے منصور ضرور ہیں وہ رائی نہیں اللہ ان کے تقویٰ اور سہارت کی بنیاد پر میرا قربتہ فرما دے گا قیامت کے دن اپنی نیکیوں کی بنیاد پر چھوٹ جائیں گے لیکن جو برے ہیں جس کے لیے اللہ نے مجھے بیجا یہ دامن قادریت پر محبوبیت ہے کہاں مجھے بیجا اور قیامت کا جب دین ہوگا نا تو وہ سارے کے سارے میری قادریت کے جھنڈے تلے ہوں گے اور صرف میری محبوبیت کی خاطر میرا مولا ان کی بھی بخشش اور مقصرت فرما دے گا اور یہ وہ صفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پیرے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دین ایک بندہ احسل آیا جائے گا کہ جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں سہم سہم ہوگی یعنی نہ نکیہ زیادہ ہے نہ برائیاں زیادہ ہے دونوں سہم سہم ہوگی اور اللہ فرمایے گا میرے بندے ایک نیکی کی کمی ہے اگر ایک نیکی مل جائے نہ تو ابھی تو جنت جا سکتا ہے یعنی نیکیاں بھی برابر ہیں برائیاں بھی برابر ہیں دونوں برابر ہو سب بھی جنت میں بندہ یہ حضور نے یہ قیامت کا جو پس منظر بیان کیا اس میں یہ بھی بات ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں آپ برائیاں ہماری بڑھ چکی ہیں نیکیاں کم ہیں ہمارے بزرگ کبھی کبھی ازراحہ خواب کے بھی بیدار ہو جاتے تھے تو راتوں میں رونا شروع کر دیتے تھے انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ قیامت کے دن کہیں نیکیاں گھٹ نہ جائیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں یا حضرت مالک دن تینار کے بارے میں ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروعات جو افتدائی زمانہ گزرانے تو اس میں کچھ جوانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک عادت پڑ گئی تھی یعنی شروعات کا دور میں بتا رہا ہوں این جوانی کا وہ عادت یہ تھی کہ کچھ ایسے دوست مل گئے شروعات ہے یہ میں جو عرض کرنا ہوں اس کو یاد رکھے گا اس حد تک آپ شراب میں ملوث ہوئے کہ شب برات جیسی عظیم الشان جو شب آتی تھی اس میں بھی شراب سے بچ نہیں پھتے تھے یعنی ایسے ایسے علاق تھے لیکن اللہ نے ان کے ہیں ایک بچی کا جنم بیا مطلب بچی ہوئی اب فرماتے ہیں کہ اس بچی سے مجھے بڑی الفت ہو گئی لیکن وہ بچی مجھے کبھی کبھی اس بات سے روکتی تھی کہ ابو یہ مت پی جئے یعنی اس سے بچی ہے بہت سمجھایا بچی نے مجھے لیکن مجھے بچی کی بات اس وقت سمجھ میں نہیں آئی یہاں تک کہ اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کے فیصلے چند روز کے بعد میری بچی کا انتقال ہوگی یعنی وہ سکتا ہے کہ ان کے اس فیل کی وجہ سے ان کو غم لائک ہوا اور اسی میں وہ بچی چل بسی جب وہ بچی چل بسی نہ تو آپ کی کیفیت اور بدل گئے چند روز تک تو بچے رہے دوستوں سے لیکن جس کوئی عادت یا دوستوں کی لطف پڑ جاتی ہے نہ تو پھر وہ محفلوں میں جانا بندہ چھوڑتا نہیں ہے اکثر ہمارے اور آپ کے حالات بھی ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ ہم ان عباش لوگوں کے ساتھ اکتے بیٹھتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں یاد رکھے قیامت کے دین یہ سارے دوست جو ہیں وہ دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی برائیاں ٹھکنے کے لیے وہاں کھڑے ہو جائیں گے اس لئے دوست سوٹ سمجھ کر بنانا اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندوں کو دوست بنانے کا حکم دیا ہے اور جب وجہ پوچھی گئی تو حضور نے فرمایا مومن اور عاشق رسول سے جب دوستی کرو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ اچھائیوں کی طرف لے جائے گا یہاں تک کہ فرمایا حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس عالم سے دوستی کرنا جس کا زہد مشہور ہو یعنی جس کا تقوی پرہزگاری اور اخلاص مشہور ہو کم از کم اس سے دوستی کرنا تاکہ ان کی باتیں تجھے دنیا کی طرف راغیب نہ کرے بلکہ آخرت کی طرف لے جائیں یعنی علماء اور مشائف سے بھی غوث پاک نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ اگر کوئی تمہارا دوست بھی بن جائیں تو اس سے آخرت کی یاد ضرور دلاؤ یہ ہماری اور آپ کی سٹیویشن ہونی چاہیے لیکن سنیئے وہ فرماتے ہیں کہ میری بچی کے وسائل کے بعد میں نے چند روز تو چھوڑے رکھا پھر دوستوں سے ملاقات دوی اسی میں مست تھا ایک سال اور بتا پھر وہی شبائی جس میں لوگ گناہوں کی معذرت اور مافیاں مانگتے ہیں اب فرماتے ہیں میں اس رات میں بھی شراب بھی کر سویا اور جیسے میں سویا نہ تو مجھے قیامت کا میدان دکھایا گیا لوگ بھاگ رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ کی پیشی ہو رہی ہے اور ایسی سیچویشن میں حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے بھی چاہا کہ میں بھی کسی سے مدد چاہ لوں آپ فرماتے ہیں کہ میں جیسے آگے بڑھ رہا تھا تو پیچھے سے میں نے کوئی آہٹ سنی اور جیسے آہٹ سنی اور مور کر میں نے دیکھانا تو ایک بہت بڑا ازدہا یعنی ازغر یہ میرے پیچھے دوڑا یعنی سانپ وہ میرے پیچھے دوڑ رہا ہے اور اس کی آہٹ سننے کے بعد پھر میں نے اپنا دوڑنا تیز کر دیا یہاں تک کہ میں جتنا تیز دوڑتا وہ میرے پیچھے اسنی تیزی سے آتا آپ فرماتے ہیں کہ میری سانس رکنے لگی یہاں تک کہ ایک بزرگ بیچ راستے میں لکڑی کے سہارے سہارے تشیف لارہے ہیں میں نے ان کو روکا اور میں نے کہا مجھے اس سانس سے بچا لیجئے انہوں نے اپنی داری پکڑ لی اور داری پکڑ کر کہتے ہیں بھائی میں بڑا کمزور ہو گیا ہوں میں تیری مدد نہیں کر سکتا یعنی این قیامت کے منظر میں مالک بھی دینار کہتے ہیں انہوں نے مجھے منع کر دیا کہا میں تیری مدد نہیں کر سکتا وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں بھاگتا رہا یہاں تک کہ میں نے آگ کے شعلے دیکھے اور میں نے سوچا کہ اس میں خود جاؤں ابھی میں خودنے کی تیاری کر رہا تھا نہ تو غیب سے آواز آئی مالک نہیں نہیں اس میں خودنہ نہیں اپنی سیدھی جانک دیکھو وہاں تمہیں کچھ ٹھیمے نظر آئیں گے پہاڑیوں پر وہاں داخل ہو جاؤ وہاں کچھ لوگوں کی امانتیں رہتی ہیں وہ سکتا ہے تمہاری وہاں کوئی امانت ہو اور تمہیں اس ازدہے سے سلامتی کا کوئی سبب مل جائیں یعنی تمہاری بچت ہو جائیں حضرت مالک بن دینار فرماتے میں وہاں سے پلتا اور سیدھا ان کھیموں کی طرف گیا اور وہاں جو دربان تھے میں نے ان سے اجازت لی اندر داخل ہوا اور جیسے میں نے اس کھیمے کے اندر دیکھا تو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے نابالک بچے جو تھے اس کھیمے میں مجبول تھے اپنے آپس میں باتیں کرنے میں اور ایک دوسروں ایک دوسرے اپنے والدین کے حوالے سے چرچا کر رہے تھے اور جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیمے میں میں نے دیکھا نا تو میں نے ایک دوسرے سے پشتاش کی کہا یہ کن کے کھیمے ہیں کہا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں نہ بالک ہونے سے پہلے کہا ہاں کہا اللہ انہیں ان کھیموں کے اندر رکھتا ہے کہا یہ بچے گفتگو کیا کر رہے ہیں تو کہا کہ یہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے بخشش کے اسماع پر گفتگو کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ قیامت کا جب دین بپا ہوگا نا تو میں اپنے باپ کا دامن دھامن کام کر اپنے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور اس کی سفارش کروں گا کوئی کہہ رہا ہے میں اپنی ماں کو لے جاؤں گا کوئی کہہ رہا ہے میں اپنے ماں باپ دونوں کو لے جاؤں گا اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی بارگاہ میں اس حد تک سفارش کریں گے یہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ بچے اللہ سے جگڑا کریں گے جگڑے کا مطلب یہ نہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں ناوالد کی میں جب اٹھا لیا تو اللہ ان کا سلائے دے گا کہ میں نے تمہیں دنیا کی لونک کے دیکھنے نہ دی میں نے تمہیں دنیا کی رمک دیکھنے نہ دی جمک جمک دیکھنے نہ دی اس لیے نہ دی تھی قیامت کے دین تمہیں یہ مرتبہ دوں گا تمہیں یہ شان دوں گا کہ تم دنیا میں تو جوان نہ ہوئے لیکن اس پتھنے میں جب دنیا تھوڑی ہے قیامت کے دین تمہیں یہ مرتبہ دیا جائے گا کہ تم اپنے ماں باپ کو لاؤ گے اور جرمنٹ بکر کر اپنے ساتھ انہیں جنت تک لے جاؤ گے آج کے کچھ جرندہ قسم کے لوگ یہ بقواس بھی کرتے ہیں کیا غوث پاک بخشوا لیں گے کیا غریب نواز بخشوا لیں گے کیا امام حسین پاک بخشوا لیں گے کیا امام حسین پاک بخشوا لیں گے کیا رسول اللہ شفاعت کر لیں گے اللہ اکبر ان در اندہ قسم وحابیوں اور دیو بندی اور اہل حدیثوں سے کہو نادان تم رسول اللہ کی بات کرتے ہو اتنے بڑے بڑے کل اندر لوگ موجود ہیں کہ جن کی ایک دعا پر اللہ آتی آتی امتوں کو ماں مروا دے گا جن کی دعاوں کا رسول یہ ہے تو ان کی ذاتوں کا تو عالم کتنا بلندو بالا ہوگا لیکن سنو یہ حدیثیں وہ سرگنا لوگ بھی اپنی محسلوں میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک تھوٹا سا بچہ ماں باپ کی شفارش کرے گا ایک حافظ قرآن اتنوں کو جنت لے جائے گا میں نے کہا جب چھوٹا سا بچہ جنت لے جا سکتا ہے تو کیا سارے اولیاؤں کا سردار سلطان الاولیاء غوثِ آزم جنت نہیں لے جا سکتے یہ ان لوگوں کے مطلب سلوارے اور دھوکہ بازیاں جو لوگوں کو دیتے ہیں لیکن میں بات عرض کر رہا تھا کہ وہ بچے آپس میں یہ گفتگو کریں گے اتنے میں حضرت مالک سے کسی نے کہا کہا مالک بن دینار آپ کی بھی کوئی امانت یہاں ہے اللہ اکبر آپ فرماتے میں دیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور جیسے وہ کھیمے در کھیمے کھیمے در کھیمے میں جاہی رہے تھے تو سامنے اپنی بچی کو کھیلتا ہوا دیکھا اور دیگر جو بچے تھے ان کے ہاتھ میں ڈولے ہیں پانی کی بھری ہوئی اور وہ لوگ نکل رہے ہیں امام مالک نے پوچھا حضرت مالک نے پوچھا کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں کہا قیامت میں جو ان کے رشتہ دار اور خاص کر کے ماباب جو پیاسے ہو کر آئیں گے یہ ان کو پانی پھلائیں گے یعنی اس انداز میں آپ نے دیکھا تو اپنی بچی پر نظر پڑی اور جیسے ہی بچی پر نظر پڑی تو سرمایا بیٹی تو تو کہا میں ایک نہیں کائنات میں جو جو بھی مومن مسلمان کے بچے انتقال کرتے ہیں اور وہ حد بلوک کے پہنچنے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں تو اللہ ان کو یہاں جگہ آتا فرماتا ہے اور ہم سب جو ہے اپنے والدین کے حوالے سے اسباب تلاش کر رہے تھے اور سب کو اپنے اپنے انداز میں ہم ایک دوسری کی سفارش کریں گے اللہ اکبر حضرت مالک نے فرمایا بیٹی یہ میدان میں ایک ساپ میرے پیچھے آ رہا تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ میں بھاگتا بھاگتا آپ کے شولوں کے اندر پودنا چاہا تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ مالک نہیں اس میں نہ پودو اس راستے میں جہاں ازدہ میرے پیچھے تھا بیٹی ایک ساپ نے تو پیچھا کیا تھا اور ایک بزرگ ملے تھے لیکن وہ بزرگ نے میری مدد نہیں تھا آخر یہ دونوں چیزیں ہیں کیا دیکھ رہے ہیں خواب حضرت مالک بن دینار جیسے یہ سنانا بچی نے تو بچی کی آنکھوں سے عشق چاری ہو گئے اور کہا بابا آپ نے جو دیکھا نہ کہ وہ ازدہہ جو آپ کا پیچھا کر رہا تھا کہا ہاں کہا یہ آپ کے گناہ ہیں جو آپ کا پیچھا کر چکے ہیں تو کہا بیٹی وہ جو بزرگ نظر آئے وہ تو کہا بابا وہ آپ کی تھوڑی سی نیکیاں ہیں جو بڑی اس ازدہے کے سامنے کمزور ہیں جس کی یہ تعبیر ہیں ابا کیا میرے ویسال کے بعد اب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر لیں بس اتنا خواب آپ نے دیکھا آنکھ کھلی اسی دن سے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لیا بات ارض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بزرگ جو ہیں این خواب میں بھی ایسے حالات دیکھ لیتے تھے نا تو یہ سیچویشن بنتی تھی کہ وہ تائیب ہو جاتے تھے آج ہم جھاگتے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے یاد رکھئے گا اس بندے کی دونوں چیزیں برابر ہیں رب فرمائے گا بندے جا ایک نیکی لیا ایک نیکی اگر کوئی بندہ دے دے گا تو میں تجھے جو ہے جنت دے دوں گا وہ سیچویشن حضور نے بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وہ بندہ قیامت کا میدان جو ہے چھان مارے گا کہیں اپنے باپ کے پاس کہیں اپنے بھائی کے پاس کہیں اپنی ماں کے پاس یکے بات دکھرے سب سے ملے گا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا آخر کار یہ روایت ملتی ہے کہ ایک ایسا بندہ اسے جھڑ جائے گا کہ جس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی وہاں ایک ہی نیکی ہوگی اور ساری برائیاں ہیں وہ بندہ اس سے جب ملے گا تو سیچویشن بتائے گا کہ ایک نیکی کی کمی ہے جس کی وجہ سے جنت میں جانے سے اکا ہوا ہوں اب وہ بندے نے جس کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کی ایک ہی نیکی تھی اس نے کہا بھائی ایک کام کرتے ہیں کہا کیا کہا اب تو کوئی قیامت ہونے والی نہیں ہے یہ آخری ہے میں نے دنیا میں زندگی میں گناہ 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 کے سوا کچھ کیا نہیں ایک نیکی میرے نام آمال میں آئی ہے ایک کام کر اللہ کی خاطر آج قیامت کے دن صرف تیری ہیلپ اور مدد کی نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس بہانے اللہ کا ایک بندہ جنت میں چلا جائے اس بہانے ایک نیکی دیتا ہوں تو اس سے قبول کر لے اگرچہ میں تو اتنی برائیوں کے بعد جنت کو جا نہیں سکتا لیکن کم از کم اگر میری نیکی تیرے نام آمال میں جھوڑ دی جائے گی تو کم از کم رسول اللہ کا ایک امتی جنت تو جلا جائے گا یعنی اللہ کا ایک خاط بندہ جنت تک تو جائے گا یہ کہہ کر وہ نیکی دے گا اور جیسے ہی بارگاہی الہی میں حاضری دے گا رب فرمائے گا میرے بندے اتنی پر آشوب خطرناک بحشتناک اس گھٹا ٹوپ قیامت کے میدان میں تجھے ایک نیکی کس نے دے دی وہ اس بندے کا نام لے گا رب فرمائے گا جبریل پہلے اس بندے کو یہاں حاضر کرو جیسے ہی وہ بندے کو حاضر کیا جائے گا وہ بندہ اپنی ساری کی ساری داستان سنا ڈالے گا رب فرمائے گا جبریل پہلے اس سے جنت بیج دے اس لیے کہ میدان قیامت میں بھی کم از کم اس نے میرے ایک بندے کے جنتی ہونے کے لحاظ سے یہ لحاظ تو کیا کہ یہ میری نیکی کی وجہ سے جنت جائے گا اللہ اسے بخش دے گا پہلے اس سے جنت بیج اس کے بعد یہ برابر والے کو پھر بیج میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو ایک بندے کی سیچویشن حضرت شریف میں یہ بیان کی گئی جس کی زندگی میں ایک نیکی ہے اور ساری برائیہ ہیں ایک بندہ جس کی نیکی بھی برابر ہیں برائیہ بھی برابر ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک نیکی کے لیے پورا قیامت کا میدان چان مارے گا نہ باپ ایک نیکی دے گا نہ ماں ایک نیکی دے گی نہ بھائی اور بہن دیں گے آخر وہاں پھر ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے جن کے نام کے ہم اور آپ نگمے جگتے ہیں جن کے نام کے نعرے لگاتے ہیں جن کے نام کے ذکر کی محسلے سجاتے ہیں جن کے نام کی نیا سے پرکا کر ان کی بارگاہ میں خیرات پیش کرتے ہیں تمام اولیاء اس میدان میں کھڑے ہوں گے رب فرمائے گا جب جہنمیوں کو جہنمی کا حکم دے چکا ہوگا اس وقت رب فرمائے گا اے جہنمیوں یہاں سے گزرنا جہاں میرے نیک بندے گزارے جاتے ہیں یا ایک روایت ہے کہ جہاں یہ حکم ہوگا کہ میرے اولیاء اس جگہ سے گزرنا جہاں جہنمیوں کی صفحے لگی ہیں جب ایک دوسرے کے قریب سے گزریں گے نا واللہ اکبر اس وقت کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جو جہنمی کچھ گناہوں کی وجہ سے ان کی قسمت میں جہنم لکھی جا چکی ہوگی لیکن قریب سے کوئی اللہ والا گزرے گا تو اس کو پہچان لے گا اور پہچان کے فرمائے گا کہا آپ مجھے نہیں جانتے میں نے آپ کو وضو کیلئے پانی دیا تھا آپ نہیں جانتے میں نے آپ کے لئے فلاں کام کیا تھا یعنی ایک دوسرے کی پہچان ہوگی اور وہ ولی کو حکم ہوگا آپ ان کی سفارش کریں آپ کی سفارش کی وجہ سے اللہ اسے جنتی بنا دے گا وہ اولیاء سفارش کریں گے اس حدیث تک اولیاء کی شفاعت حدیث شریف میں بیان کی گئی ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو جب نام آئی عمال لے کر رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میرے بندے کا نام آئی عمال چھان مرو پورا نام آئی عمال دیکھا جائے گا کہ اللہ ایک بھی نیکی نہیں کہ ایک بھی نیکہ نہیں رب فرمائے گا اسے سوال کرو جبریل کہ کیا وہ میرے کسی دوست سے دوستی رکھتا تھا یعنی کسی اللہ والے سے دوستی رکھتا تھا تو بندہ ارز کرے گا کہ مولا ایسا بھی نہیں پھر کہا جائے گا کہا اس سے پوچھو کہ کسی میرے دوست کے دوست سے بھی کوئی دوستی تھی تو کہے گا مولا وہ بھی نہیں تو کہا کیا کوئی اس شہر میں یا اس جگہ پر کبھی گیا جہاں میرا بندہ رہتا ہو تو کہا مولا وہ بھی نہیں یہاں تک کے واسطے دروازتے مہت بڑے واسطے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ میں فلا بندے سے دوستی کرتا تھا جو اتنے واسطے سے فلا بزرگ کا دوست تھا جب یہ کہا جائے گا تو رب فرمائے گا اس دوست کے ان واسطوں کی وجہ سے میرے خاص بندے کی ایک قربت تجھے عازل ہے یہ بھی نیکی میری بارگاہ میں گنی جاتی ہے جا تجھے میرے اس بندے کے قرب کی وجہ سے تجھے بکشا جارہا یعنی جن کا ایک اتنا تعلق ہو جب ایک عام ولی قامل کے لیے یہ حکمہ ہے تب غوث پاک کے لیے کتنی وسطت ہوگی حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ محبت سے اگر کوئی میرا نام لے اور وہ مسکرہ دے سبحانہ دے حضور غوث سکلین فرماتے ہیں کہ کوئی مسکرہ کر صرف محبت سے میرا نام لے اللہ اسے بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائے لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا نہ اس وقت تک کوئی بندہ میرا نام بھی زبان پر نہیں لاسکتا یعنی کنٹرول بھی تو دیکھیں یعنی طاقت بھی تو دیکھیں اللہ نے کتنا اختیار دیا اور یہ اختیارات دائمی طور پر اللہ نے روز عزل سے دے رکھے ہیں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں جسے آپ کو یہ دوستانہ تعلق سمجھ میں آ جائیں کہ اللہ کا قرب خاص حضور غوث سکلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس حد تک حاصل ہیں اسے آپ اندازہ لگائیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار اللہ رب العزت کی جانب سے خاص طرب عالیٰ پر خائز ہونے کی وجہ سے فرمایا اے میرے محبوب عبدالقادر جلانی مانگو کیا پسند کرتے ہو جو آپ پسند کرو گے وہ دے دیا جائیں اللہ اکبر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بیڑے عدد شہرز کیا کہ اے رب قدیر یقنی تیری پسند عبدالقادر کی پسند ہے تو جو چاہیں عطا کرتے ہیں لیکن میں نے جب مراتب پر اور تیرے عطا کرتا ان مقامات اور مراتب پر نگاہ کینا تو سب سے عالی درجے پر میں نے چار ذاتوں کو دیکھا ایک ذات محبوبیت کے درجے پر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے اللہ مسئلے علیہ سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم والا علیہ وصحابی وبارک السلم دے بھائی یہ گائیوں کے ماسٹر ہیں ان کو پتا ہوتا ہے گائیں کیسے چلتی ہیں اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں لیکن یہ کہوں گا نہیں اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے ہیں اللہ مسئلے علیہ سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم والا علیہ وصحابی وبارک السلم ان کو بڑی مہارت حاصل ہیں لیکن ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یہ گائیں بھی آپ کے قبضے میں ہیں تو اس پر بھی تصرف غوث پاک کا ہے اس لئے غوث پاک ربی اللہ تعالیٰ نے اسے عشق کرتے ہوئے اچھی راہوں پر چل پڑیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت قیامت میں بھی نصیب ہوگی ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر دروش شریف پڑھنے اللہ مسئلے علیہ سیدنا مولانا محمد مآدن الجودی والکرم والا علیہ وصحابی وبارک السلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش دیا کہا مولا محبوبیت کا جو عالی درجہ ہے وہ درجہ تو تو نے میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہ فرما دیا ولایت کا جو عالی درجہ تھا وہ میرے جد امجد حضور سیدنا عمیر الکمینین مولا کائنات ربی اللہ تعالی انہو کو عطا فرما دیا شہادت کا جو عالی درجہ تھا وہ تو نے مرتبہ سید شہدہ سرکار امام حسین ربی اللہ تعالی انہو کو عطا فرمایا اور جو تیرا مرتبہ قادریت ہے جس کو تو اپنی شان کے لئے کہتا ہے یعنی قادر مطلب کا جو رتبہ ہے مولا وہ رتبہ تو تیرے پاس ہے اب میں کیا مانگوں رب نے فرمایا عبدالقادر میں نے محبوبیت کا درجہ یقنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ولایت کا درجہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی انہو کو دے دیا اور شہادت کا درجہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کو عطا کر دیا لیکن میرا مرتبہ قادریت یعنی جو میرا رتبہ ہے جو میری صفت ہے کہ میں قادر ہوں تو فرمایا میری شہان ہے فرمایا اے عبدالقادر بلانی سنو میں تمہیں اپنی قدرت کاملہ کا مذہر بنا دے رہا ہوں اور مرتبہ قادریت پر فائد کر رہا ہوں آج سے تم جو چاہوگے وہ پوری کائنات پر آپ تصدر فرما سکیں گے یعنی درجہ مرتبہ قادریت کی جو صفت ہیں وہ حضور غوث پاک کے حوالے ہیں اب حضور غوث پاک جو چاہے نا وہ فرما سکتے ہیں اس وقت اگر میں یہ کہوں نا کہ یہ ہماری اور آپ کی جو نششتیں اگر اسی وقت اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ کوئی آسمان کی طرف لینے کی قدرت رکھتا ہے نا تو وہ شیخ حبدالقادر جلانی رکھتے ہیں یعنی یہ زمین کے ٹکڑے کو کاٹ کر اگر اونچا کرنا چاہے نا غوث پاک تو اس کو اونچا کر سکتے ہیں اور اگر نیچا کرنا چاہے تو تحسسرہ تک پہنچا سکتے ہیں اور یہ غوث پاک اختیار ہیں وہ جس کو چاہے اختیار دیتے ہیں اور اتنا اختیار دیتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں جب یہ قدرت کاملہ کا مظہر بنا دیا نا تو اپنے درک کے کتوں کو بھی شیروں پر حاوی کر دیا اپنے درکی گائیوں کو بھی شیروں پر حاوی کر دیا اور موریدین اور مواتفیدین کو تو اس حد تک نوازا اس حد تک نوازا کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی میں ایک اگزامبل دیتا ہوں اب دنیا جتنی سائنس ترقی کر رہی نہ پوری دنیا چیس رہی کہ اسنی بڑی ترقی کر لی لیکن اس ترقی کے بعد بھی لوگ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ سائنس بھی کورونا کے سامنے آر گئے یہ دنیا نے کہا ابھی جاتے جو ویبسیم یا جو بھی ٹکا وغیرہ لگاتے ہیں وہ جو بھی ہے ایک الگ ٹوپی کے وہ میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرتا لیکن ایک بات ارض کر رہا ہوں غصے پاک کو جو قدرت دیئے تو ایسی بیماریاں او زمانے میں بھی آئی تاعون ایک نام سنا ہوگا آپ میں یہ بیماری پہلے کلیک کی بیماری جس کو کہا جاتا ہے آدمی ایک ساتھ میں ہزار ہزار کئی پہ ہزار لوگ مطلب جنازے اٹھتے تھے یہ وبا ہوتی ہے اور ایک ساتھ میں کئی بستیاں اجڑ جاتے تھے یعنی ایک ساتھ میں سب مر جاتے ہیں ایسی ایسی وبایاں آئیں اور غصے پاک کا ظاہر دور تھا اور اس زمانے میں بھی یہ وبا آئی اور جیسے آئی نہ تو لوگوں میں مطلب میتیں اٹھنے لگیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرنے لگے بارگاہ غصے اتماع میں لوگ آذر ہوئے کہا حضور لاکھوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں جنازے اٹھ رہے ہیں اور یہ تاؤن رکنے کا نام لیتا غصے پاک فرماتے ہیں اس میں فکر کیا کرتے ہو میرے مدرسے چلے دو تو کہا حضور وہاں جا کے کریں گے کیا کہا وہاں جا کے گھانس کٹ لیں گھانس کٹو یعنی غصے پاک اس زمانے میں سائنس دانوں کو اشارہ کر رہے تھے کہ تمہاری سائنس جہاں ختم ہو جائے نہ تو غصے پاک کے مدرسے کی گھانس کام کرنا شروع ہو جاتا ہے کہا وہاں کی گھانسیں کٹو تو کہا حضور گھانس سے ہوگا کیا کہا وہ گھانس سب کٹ لو اللہ نے میرے مدرسے کی گھانس میں بھی شفا رکھ دی ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ست کو پتا چل گیا کہ گھانس میں شفا ہے پبلک دوڑی اور باقاعدہ پورے مدرسے کی ایسے تو لوگ سب سائے کرنے آتے نہیں مضیبت پڑتی ہے نا میرے دوست ہیں ان کا نام ہے سید محمد نظیر بابو بڑے حضبک آدمی اور بہت اچھے آدمی ہیں میں نے کہا باپو لوگ اتنا جلدی اللہ کی رامت دیتے نہیں اور جلدی صدقہ بھی نہیں کرتے اور کچھ مطلب خیرات پیش کرنے کا تو اتنا جلدی کرتے نہیں کنجوس ہی بہت کرتے کہا نہیں نہیں آپ غلط کیا رہے کرتے ہیں میں نے کہا حضور کب صدقہ کرتے ہیں تو انہیں جمعہ کہا کہا جب مصیبت میں پڑھتے ہیں تب کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے ہماری اور آپ کی سبس کی سیچویشن یہ ہے کہ ہم ابھی مجلس نہیں لکھوائیں گے آپ تو ماشاءاللہ بڑے لکھواتے ہیں کئی پیش طرف سے باپو پڑھتے ہیں لیکن جو نہیں لکھواتے ہیں ان کے لئے رغبت کے لئے کر رہا ہوں اتنا جلدی لوگ کرتے نہیں اور جیسے کوئی مصیبت آئیں دو تین ایک ساتھ میں لکھواتے ہیں گوز پاک بھی بھی گریب نواب بھی بھی اور جتنے بھی بزرگ یاد آتے ہیں نوزب کی لکھواتے ہیں تو مصیبت پڑھنے سے پہلے حضور مفی آزم اندھ فرماتے ہیں کہ پہلے سے کچھ بند باندھ لو تاکہ اچھے کام یہ مصیبتوں کو ٹالنے کے کام آتا ہے تو یہ کام بہت جلدی کرنا چاہیے پیچھے رہ کے کریں گے نا کہ ابھی تو یارویں رات تو آو جی باقی ہے ناو میں تک میں کلاس پھر جب وہ بھٹا کرنا بھڑ جاتا ہے تب پتا جلتا ہے کہ پہلا کری لینیاں ہوتے ہیں تو زارو بھو لیکن وہ وقت نکل چکا ہوتا ہے میں ارضی یہ کر رہا تھا کہ حضور غوصے پاک نے گھاس کرتوا دی اور کہا کہ سب کے سب لے جاؤ سب لے گئے جتنوں کو ملے نے گھاس کا وہ رس وہ سب شفا پا گئے لوگ پھر آئے کہ حضور ابھی تو سینٹ پروں لوگ بیمار ہیں اور ان کی جانے جانے کے قریب ہیں حضور غوصے پاک فرماتے ہیں گبراو نہیں میرے مدرس میں میں نے ایک کمہ بھی خدوہ رکھا ہے اس لئے آپ دیکھئے گا بزرگوں کی ایک عادت ہے جیسے کوئی بچہ یا کوئی امارا بڑا بیمار پڑ جاتا تھا حضور سیدی سرکار اسماعیل میں باپو جلوہ کے گھنے یونوز باپو جلوہ کے گھنے اور جو جو بھی بڑے لوگ ہیں انہیں معلوم ہوگا جب اشد بیماری کوئی لگو پڑ جاتی ہے جس میں کوئی پھر کچھ آمال بھی کام نہیں کرتے تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جا سات ہوز کا پانی لیا یعنی یہ سات ہوزوں کا پانی بھروایا جاتا تھا اور باقاعدہ اس کو ایک بوطل میں دخی کیا جاتا پھر وہ اپنا جو پڑائی ہوتی نے اس پر دم کرتے اور فرماتے بیٹا جا یہ ہوز کا پانی پھنانا یہ نقطہ مجھے بہت بڑی مدد کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ اکثر یہ سات ہوز کا پانی کھتا کیوں کروایا جاتا تھا اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ مسجدوں میں جو ہوز ہوتے نا اس میں باقاعدہ رات کی تنہائیوں میں بزرگوں لوگ آتے ہیں اور باقاعدہ اس میں وضو فرماتے ہیں اور سینکڑوں جنات سینکڑوں جنات یہ بھی وضو کرتے ہیں بزرگوں کے بڑے بڑے اولیاء اکیبار جو ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور جب ان کے ہاتھوں والا پانی جب یہ ہو جاتا ہے نا تو اللہ پھر اس میں شفا پیدا فرما دیتا ہے یہ وجوہات ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ کیا لیکن غوث پاک کے زمانے میں فرمایا میرے مدلس میں قوان ہے پانی نکالو کلاتے جاؤ شفا ملتی جائے گی اور باقاعدہ لوگوں نے اتنا پانی نکالا کہ اللہ اکبر جہاں جہاں بھی یہ پانی پہنچانا اللہ رب العزت نے شفائی صرف نہیں دی بلکہ بطیا زندگی جب تک غوث پاک زندہ رہے عراق کی سرزمین میں دو بارہ تاؤن کی بیماری نہیں آئی یہ اعتقاد تھا پہلے کے لوگوں کا ہمارے اعتقاد جو ہے نا وہ مشینری پر آگیا آپ سمجھے رہے نا آج ہم مشین کی زندگی جی رہے ہیں روحانیت کوئی بات بھی کرتا ہے نا کہ لوگ بے وقت سمجھتے ہیں اور میں اس بات کا سخت مخالف آدمی ہوں کہ اگر کوئی روحانیت کا مخالف ہو اور سائنس کو ترجیح دیتا ہو نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے وقت کا دہریار اس لیے کہ ہمارے یہاں سائنس جو مادی طاقت ہیں ہمارے یہاں یہ طبیب اور حکم پناہ جو ہے نا وہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا ہم اس کو اعتراب کرتے ہیں ہمارے یہاں تلوے نبی بڑا مشہور ہیں لیکن یہ طبیب بھی اگر کسی دروازے کا محتاج ہے نا تو یہ میرے سرکار کے دروازے کا محتاج ہے آپ کہیں گے وہ کس ہے دنیا کی جتنی دوائیاں بنتی ہیں نا ان تمام سائزدانوں سے پوچھو کہ جب بھی وہ کئی دوائے کا ایجاد کرنا چاہتے ہیں نا تو اس میں ڈائریک پہلے وہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے ان چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں اور اس میں سے وہ چیز ملاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان میں شفا پیدا فرما دیتا ہے ورنہ شفا اللہ ہی دیتا ہے حضور کے زمانے میں ایک بندہ آیا اور کچھ حکمت کے نسخے جانتا تھا یعنی دوائیاں بنانا جانتا تھا لیکن کوئی بیماری نہیں پڑتا اور جب بیماری نہیں پڑتا تو وہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہا یا رسول اللہ اتنے دن سے میں آیا ہوں لیکن ایک بھی بیمار میرے پاس آیا نہیں تو حضور نے فرمایا کہ اب کیا دوا کرتے ہیں تو کہا حضور فلا فلا چیز کی دوا کرتا ہوں تو کہا ٹھیک ہے اب وہ شکایت کر کے اپنے نکل گئے لوگوں نے جب پوچھا نے کہا حضور یہ طبیب آیا کیوں تھا تو فرمایا کہ وہ اپنی حکمت کے حوالے سے شکایت لے کر آیا تھا کہ لوگ اس کے پاس دوا کرانے نہیں جاتے تو وہ خود ہی پوچھ رہا تھا کہ لوگ بیمار کیوں نہیں پڑھتے تو کہا حضور یہ ہم سے بھی لوگ انہوں نے پوچھا تھا کہا تم نے جواب کیا دیا کہا ہمیں حضور نے ایسے طریقے کار عطا فرمائے کہ اس طریقے پر ہم پابندی سے چلتے نہ تو اللہ ہمیں بیمار ہی نہیں پڑھتا یعنی یہ نسخے حضور نے دے رکھے تھے اور جب لوگوں نے کہا نا کہ حضور یہ طبیب کے پاس جانا چاہیے تو حضور نے ان کی اجازت دی یعنی بیماریوں کے لیے روحانی علاج کے لیے بھی کہا اور ظاہری مادی چیزوں کے لیے بھی فرمایا یعنی نسخے عطا فرمایا لیکن لوگوں نے کہا نا کہ حضور یہ دونوں چیزیں شفا دیتی ہے تو کہا شفا اللہ دیتا ہے شفا اللہ دیتا ہے لیکن یہ چیزیں اسباب بنتی ہیں تو کہا حضور پھر یہ ڈاکٹروں کی اور ان معالجوں کی ضرورت کیا ہے تو حضور نے فرمایا ان کے ذریعے اللہ ان کو روزیاں دیتا یعنی یہ غلط کام نہیں ہے ہے بہت اچھا کام لیکن مخالفت اگر کوئی کر رہا ہے روحانیت کی تو ہم اسے تنبیح کریں گے کہ جہاں سائنس کام نہیں کرتی نا وہاں صرف روحانیت والا ایک ہاتھ کام کر جاتا ہے یہ دنیا کا تصور ہے کہ لوگ مادی طاقتوں پر اور اس چیزوں پر بروسہ کر بیٹھے میں آگے چل کر ایک بات اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عطا کر دوں تاکہ یہ بتا دوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب اللہ نے اتنے بلند کیے اتنے بلند کیے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس پر اختیارات دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ بات صوفیہ نے لکھی ہے کہ غوث پاک کی آمد سے پہلے چودہ خانوادے تھے جن کے سلاسل چلے اس کو چودہ خانوادے کہا جاتا ہے یعنی بزرگوں کے وہ سلاسل چلے تھے جو چودہ کے قریب تھے اور یہ چودہ خانوادے کے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں جو غوث پاک سے پہلے ہوئے ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ ہمارے صوفیہ جو بڑے بڑے اس خانوادے کے جو لوگ گزرے ہیں وہ چودہ کے چودہ خانوادے کے بانی جو گزرے ہیں سنسلوں کے وہ اپنے موریدین سے یہ کہتے تھے کہا موریدو سن لو پانچویں صدی حجری کے درمیان ایک شیخ نمدار ہوں گے اور وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کا درجہ ہوگا کہ وہ اپنے زمانے میں یہ اعلان کریں گے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہیں اگر نسلن باہدہ نسلین اگر تمہیں ان کا زمانہ مل جائیں تو فرمایا تم بھی اپنی گردنیں تھم کر دینا اس لیے کہ کائنات میں ان کے بعد جس کو جو کچھ بھی ملنے والا ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے دروازے سے ملنے والا ہے یعنی اپنے مریدوں میں یہ چودہ خانوادوں کے بزرگ نے جو چودہ فلسلوں کے مبانی مبانی تھے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا اور سب نے اپنے اپنے زمانے میں یہ بات کہی کہ ان کا درجہ بہت بلند و بالا ہوگا اور اسی کے زمن میں حضور غصر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ایک بزرگ اور بیان فرماتے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ جبائی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غصر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا چند سال وہ بغدہ شریف سے غائب رہا اور چند سال کے بعد جب وہ بغدہ شریف آیا تو حضرت عبداللہ جبائی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے دن تک کہاں غائب تھے تو کہاں میں گھوم رہا تھا کہاں گھوم رہا تو کہاں میں نے مصر دیکھا شام دیکھا بلاد مغرب دیکھا مشرق دیکھا ہر جگہ میں گھومتا پھر ترہا بڑے بڑے شہر دیکھے بڑے بڑے جنگل دیکھے کہاں پھر ہوا کیا کہاں میں نے کم از کم تین سو ساٹھ بڑے بڑے اولیاء سے ملاقات کی کتنے اولیاء تین سو ساٹھ اولیاء سے میں نے ملاقات کی ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اتنے شہر گھما اتنے جنگل گھما اتنے سمندری سفر کیے اور تین سو ساٹھ جو بزرگ میں نے دیکھے تھے لیکن میں نے ان میں سے ایک بھی غوث پاک جیسا نہیں دیکھا یعنی سب سے زیادہ اگر مراتب میں کوئی ہے تو حضور شیخ عبدالقادر جیلانی ہے تو عبداللہ جبائی کہتے ہیں میں نے کہا یہ تمہیں پتا کے سے جلا کہا یہ تین سو ساٹھ جن سے بھی ملتا تھا وہ پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو کہاں بغداد سے کہاں گلتی پر ہو کہاں کیوں کہاں وہاں جو رہتے ہیں وہ سب پر باری ہے یعنی بغداد پھوڑ کر تو آیا نا گلتی کر بیٹھا ہے تو جن کے پاس جا رہا ہے نا وہ سب نہرے ہیں نہرے اگر سمندر بہتائے نا تو وہ بغداد کا دنہہ عبدالقادر جیلانی بہا رہے ہیں یہ سب نے کہا اور اعتراف کیا بتائیے چلا کائنات میں اولیاء جو ہیں نا وہ آج بھی غوث پاک کے سمندر تھے پانی پی رہے ہیں اور باقیدہ فیض آسل کر رہے ہیں آگے ایک بات اور سنیں جو سننے کے قابل ہے حضور غوث پاک کے جو سب سے پہلے شیخ حضرت شیخ حماد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس حاضری دیتے تھے اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب بھی میں حاضر ہوتا تھا نا تو بڑے معدب انداز میں حاضر ہوتا تھا حالانکہ وہ میرے شیخ ہیں شیخ حماد فرماتے ہیں کہ غوث پاک جب بھی آتے تھے نا تو بڑے خلوث کے ساتھ میرے پاس آتے تھے حضرت شیخ حماد نے فرمایا کہ جب حضور غوث پاک آ کر بیٹھ گئے تو لوگوں کو تعرف کرائے گا لوگوں اس عجمی کے قدم کو اللہ اتنا بلند کرے گا اتنا بلند کرے گا کہ اولیاء کی گردنیں کھم ہو جائے گی یعنی جھوک جائے گی اور ان کا قدم بلند ہو جائے گا اور پھر فرمایا ان کا کلام یہ ہوگا یعنی یہ فرمائیں گے کہ میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہیں اور تمام اولیاء اللہ اپنی گردنیں پس کر دیں گے اور اس کے بات شیخ حماد نے کہا شیخ عبدالقادر جلانی جب آپ کا زمانہ آئے نا یہ کہا غوث پاک سے کہتے ہیں اللہ کے غوث پاک کے یہ شیخ ہے لیکن کہتے ہیں عبدالقادر جلانی جب آپ کا یہ اہد شباب آئے نا تو اس درویش کو بھی یاد رکھئے گا یعنی انہوں نے خود یہ بات سہی کہا مجھے بھی یاد رکھئے گا یہاں تک کہ اللہ رب العزت تمہیں وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ جتنے بھی غوث ہوئے نہ ان کو ایک ایک جنڈا دیا جاتا تھا شیخ عبدالقادر جلانی سنو اللہ تمہیں دو دو جنڈے عطا فرمائے گا یعنی یہ تمہارا فریرہ اتنا بلند و بالا کر دیا جائے گا اور یہی حضرت شیخ حماد ان کے تعلق سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت غوث پاک جب ساتھیوں کے ذات ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کبھی کبھی غوث پاک شیخ حماد سے کلام کرتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں اور اس باتوں میں کچھ باتیں ایسی ہوتی کہ ساتھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیخ حماد جانتے تھے یا شیخ عبدالقادر جلانی جانتے تھے یعنی ہمیں یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں یعنی ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ یہ کونسی زمان بول رہے ہیں اور کونسی راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں لیکن فرماتے ہیں شیخ ابو نجیب سوہرور بھی رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ میں ایک مردوہ شیخ حماد کی بارگاہ میں عادل تھا اتنے میں غوث پاک آگئے وہ بھی بیٹھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے گفتبو شروع کی یہاں تک کہ ایسی باتیں کرنے لگے شیخ عبدالقادر جلانی کہ شیخ حماد نے برجستہ کہا کہ عبدالقادر تمہارے کلام پر مجھے تعجب ہو رہا ہے یعنی مجھے عجیب سا کلام محسوس ہو رہا ہے کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں لگتا یعنی در نہیں لگتا کہا کس بات کا کہا کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مشکلات میں نہ ڈال دے یعنی کوئی آزمائش تو نہیں ہے آپ کی اللہ حضرت شیخ حبو نجیب سوہروردی فرماتے ہیں کہ اسی وقت یہ سن کر حضرت غوث سکلین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا ہاتھ لیا اور شیخ حمد کے سینے پر اسے چپکا دیا اور کہا شیخ صاحب آپ اپنی نظر باطن کے ذریعے مشاہدہ کر لیجئے کہ میری ہتھیلی میں لکھا کیا ہے یعنی یہ وہ شیخ ہے جن کے پاس حضرت غوث پاک سب سے پہلے گئے تھے اور جب غوث پاک کا کلام اس عجیب اور حیرت انگز ہونے لگا تو یہ کہہ بیٹھے کہا مجھے در تمہیں در نہیں لگتا کیا اللہ تمہارا کہیں امتحان لے رہا اور تمہیں مشکل میں ڈالتے ہیں تو کہا حضور آپ یہ ہاتھ میں دیکھ لیجئے اپنے نظر باطن سے اور سینے پر اسے آتھ رکھ دیا اسی وقت شیخ حمد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرے سینے پر عبدالقادر جلانی نے ہاتھ رکھا تو میرے دل کی آنسے پھلی اور میں نے ان کی ہتھیلی میں میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ ان کی ہتھیلی پر لکھا ہوا تھا اے عبدالقادر میں نے تمہاری ہتھیلی پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ نے ستر مرتبہ تم سے وعدہ کیا ہوا ہے اور یہ معاہدہ تھا کہ اللہ تمہیں کسی مشکل میں مطلع نہ کرے گا نہ تمہیں کسی مکرو فریب میں مطلع کرے گا اور یہ اللہ نے ستر مرتبہ تم سے وعدہ کیا ہوا ہے اللہ اکبر اس کے بعد غوث پاک نے جیسے ہی ہاتھ ہٹائے نا تو شیخ حمد کہتے کہ میری یہ کیفیت جو ہے وہ درست ہو گئی اور لوگوں سے میں نے کہا کہا ان کے ساتھ راہ کریں اس لئے کہ اللہ نے ان کے ساتھ اتر مرتبہ وعدے پھر بایا اور یہی شیخ حمد جن کے تعلق سے یہ بڑا مشہور ہے کہ ریویت میں لکھا ہے کہ جب آپ کا وصال ہو گئے ان کا حضرت شیخ حمد کا یہ جب دنیا سے تشریف لے گئے نا تو حضر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کا عروج ہے تو ایک مرتبہ حضر غوث پاک خود ان کے ساتھ فقہا خورا ان کی بڑی جماعت تھی اور حضر غوث پاک شیخ حمد کی قبر پر یعنی مزار پر تشریف لے گئے وہاں گئے نا تو حضر غوث پاک نے وہاں مراقبہ فرما اور مراقبہ کیا نا تو غوث پاک کی پیشانی جو تھی نا اس پر پسینہ آنے لگتا یعنی بڑی تیزی کے ساتھ پسینہ مطلب عدد عدد کے ساتھ آیا تھا اور اس کے بعد لوگ دیکھ رہے تھے کہ آپ وہیں خاموش کھڑے ہیں جب واپس ہونے کی باری آئے نا تو سارے لوگ تو نکل گئے جو صوف حقہ کے قریب تھے نا وہ سب نکل گئے غوث پاک بیٹھے رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے جسم پر ایک کیفیت تاری ہوئی اور لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ غوث پاک پر ایک کیفیت تاری ہے اور جیسی قبر سے واپس لوٹے نا تو غوث پاک کے مبارک چہرے پر مسکراہت اور خوشی کے آثار لوگوں نے جب یہ دیکھا نا تو عرض کیا کہا حضرت بات کیا ہے آپ جب قبرستان گئے اور شیخ حمات کے مزار پر آپ جب گئے تو ہم نے ایک عجیب کیفیت دیکھی کہا کیا دیکھی کہا آپ کو دیکھا کہ آپ کی پوری مطلب حیت بدلی ہوئی اور پسینہ پسینہ اور آپ کے اوپر کیسیت تاری ہے تو کہا ہاں کہا جب میں اپنے شیخ کے قبر پر پہنچانا اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیئے اور میں نے شیخ حمات کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا یعنی میں نے دیدار کیا اپنے شیخ کا کہا پھر کیا ہوا کہا میں نے شیخ حمات کو اسی حالت میں دیکھا کہ ان کی جسم پر جو ہے نا کہا ہاں کہا جویرات لگے ہوئے ہیں مرسا ہے اور باقیدہ ہلہ شریف ہے سر پر تاج زرین رکھا ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں جنتی اور دونوں پاؤں جو ہیں اس میں سلائی پہنائی ہوئی ہے اور باقیدہ جنت کے دلہا لگ رہے ہیں لیکن ان کا جو سیدھا آت کھانا تو کہا ہاں کہا وہ سل ہو چکا تھا یعنی کام نہیں کرتا تھا میں نے جب کہا نا کہ آپ مسافہ کریں تو کہا کہ میرا یہ ہاتھ کام نہیں کرتا تو میں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے تو سنیئے شیخ حمات نے اس وقت مدد یہ مراقبے میں بیان کیا کہا شیخ عبدالقادر جلانی تمہیں یاد ہے کہا کیا کہا جب تم پڑھ رہے تھے نا تو میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دین میں وہ پول پار کر رہے تھے کہا ہاں کہا سردی کا وقت تھا کہا ہاں کہا آپ اپنی آسچین میں کتابیں لے کر پول پر سے گزر رہے تھے ساتھیوں کے ساتھ اور اسی میں میں بھی گزر رہا تھا کہا ہاں کہا اینڈ اسی وقت میں نے تمہاری آزمائش کے لیے جو اللہ کا خطم تھا مجھے میں نے تمہیں اس پول سے دھکا دیا اور تم نے اس وقت میرا دھکا دینا نہ دیکھا بلکہ آپ نے یہ نیت کر لی کہ جمعہ کے غسل کی نیت کرتا ہوں اور ایسے ہاتھ بلند کر لیے اور سمند کیے اس ندی میں گیرے تاکہ کتابیں بھیگ نہ جائیں اور آپ نے جمعہ کے غسل کی نیت کر لی لیکن میرے بارے میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی عرضی نہیں کی لیکن سنو وہ تو ایک طالب علمی اور استاد کا دور تھا تم نے صرف دھکا جو لگایا تھا کہا ہاں کہا وہ تم نے تو کچھ نہیں کیا لیکن جب سے میں دنیا سے کنارہ کر کے اس دنیا میں آیا ہونا تب سے یہ میرے ہاتھ کی طاقت لے لی گئی ہے اور میں نے وجہ پوچھنا تو کہا میرے محبوب کو ایک بار تم نے اسے دھکا مار دیا حالانکہ وہ تھی آزمائش امتحان تھا لیکن پھر بھی ایک بار دھکا مارنے کی وجہ سے یہ ہاتھ لے لیا گیا اور اس کے بعد غسل پاک فرماتے ہیں کہ جب میں نے میرے شیخ کی یہ بات سنینا تو پھر میں نے وہیں اللہ کی بارگاہ میں عرضی کی اور میں جب دعا کر رہا تھا نا اس وقت غسل پاک فرماتے ہیں لوگو سنو پاک ہزار اولیاء اپنے مزارات میں رہ کر میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے اور میں اس وقت تک دعا کرتا رہا یہاں تک کہ میری دعا مقبول ہوئی اور اللہ نے میری دعا کی بدولت میرے شیخ حمات کا ہاتھ دوبارہ آتا فر بات جن کے رتوے اپنے مشاہیخ کے حوالے سے اتنے بلندوں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں حضور غسل پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ کتنا بلندوں بالا ہوگا آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں آخری چند روز بچیں آج آٹھویں تقریر کو ہو چکی ہے نو دس گیارہ سین دن بچیں اللہ کے لئے کوشش کرنا ایسے تو حضور غسل پاک پورا سال سنتے ہیں لیکن یہ دن جو آتے ہیں گیارہ دن جس کو ہم جاتے ہیں اور خاص کر کے گیارہویں شب اس میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس رات میں ہماری اور آپ کی نہیں بڑے بڑے لوگوں کے مراثب بلند کر دیئے جاتے ہیں یعنی یہ فیصلے ہو رہے ہوتے اور خاص کر کے اللہ کا تفق دے تو ابھی نومی رات باقی ہے ایک گیارہویں رات باقی دو راتوں اگر اللہ تفق دے مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت صلات غوثیہ پڑنا بڑی مشکل نہیں ہے آسان والی ہے ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ کل ہو اللہ شریف پڑنی اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ استقفار پڑیں گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑیں گیارہ مرتبہ رسول اللہ کا نام لے اور گیارہ مرتبہ غوثیہ پاک کا نام لے اور بغداد شریف کی طرف گیارہ قدم چلیں اور باقیدہ غوثیہ پاک کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کریں یہ عملیات اس میں کیے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ان راتوں میں خاص کر کے گیارویں شب میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اور خاص کر کے ہر رات میں ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں لکھی ہے کہ مغریب اور عصر کے درمیان یعنی مغریب کا قریب کا وقت ہو عصر کا وقت تھوڑا دور ہو چکا ہو یعنی یوں سمجھے کہ مغریب کا وقت بلکل قریب ہو اس میں اگر کوئی لمحہ مل جائیں تو غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد کریں اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج بھی ڈیلی سرویس بعد نمازِ عصر تا مغریب حضور غوث پاک کی مدلس لگتی ہیں اور کائنات کا ہر ولی اس دربارِ غوثیت ماب میں حاضری دیتا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اگر کسی مزار پر عصر کی نماز کی بات چلے گئے تو ان سے عرض کریں کہ حضور اس وقت آپ ہو سکتا ہے حضور غوث پاک کی مدلس میں بیٹھے ہوں آپ ہمارے لئے یہ رکبش رکھیں یہ چیزیں عرض کرنے سے بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آج بھی مددی فرماتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اس مدلسوں سے یہ لے کر جانا ہے کہ سینے میں حضور غوث پاک کی محبت پیدا کریں اور ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زندگی بزاریں اللہ ہمیں اور آپ کو سچی غوث پاک کی محبت نصیب فرمائیں آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین السلام علیکم